تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ رہے گا یا نہیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی فیصلے کے خلاف ترخواست کل سمات کیلی مقرر پشاور آئی کورٹ کے جسٹس اجاز خان الیکشن کمیشن کی درخواست پر سمات کریں گے الیکشن کمیشن نے پشاور آئی کورٹ کے چوبیس دسمبر کے فیصلے پر نصر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ملکی معیشت میں بہتری اور ترقی ہمارا منچور ہے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی صحافیوں سے گفتگو کہا ہمیں انتخابی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے آئین میں اس کی اجازت نہیں ایلیشن کمیشن کا کام صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے ایلیشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا سپریم کورٹ کو اس معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے سینٹ پر فوج کے خلاف منفی پروپاگینڈے پر سخص سزا دینے کی قرارداد منصور قرارداد پیپلز پارٹی کی سینٹر بہرامن تہنگی نے پیش کی قرارداد نے کہا کیا کہ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف بدنیتی پر مپنی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف منفی پروپاگینڈا کرنے والوں کو ساخت سزا دی جائے فوج نے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور ملکی دفاع کے لیے بے پناہ قربانی دی دشمن ہمسائیوں کے ہوتے ہوئے مضبوط فوج اور سیکیورٹی ایجنسی ناکوزیر ہے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی تاہیات ہے یا پانچ سال سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی لارڈر بنچ کل سامات کرے گا ذرائع کے مطابق جیف جسس قاضی فائزی سا ساتھ رکنی بنچ کے سر پر آہوں گے جسس منصور علی شوہ جسس یاہیہ فریدی جسس امین الدین کان بنچ کا حصہ جسس جمال خان مندخیل جسس محمد علی مصر اور جسس مسارت حلالی پی شامل انتخابی عمل کا تیسرا مرحلہ شروع کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا پہلا روز نواز شریف کے اینے ایک سو تیس لاہور سے کاغذات نامزدگی کی منظوری چیلنج نواز شریف کے اینے پندرہ مانزدگی سے بھی کاغذات کی منظوری چیلنج دونوں درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تاہیات نہ اہل قرار دیا نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں پی ٹی اے کے کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر اینے نوازی میاوالی سے پی ٹی اے امیدوار امیر خان نیازی کی اپیل دائر نیجی خان سے مہیدین خوسا اور زرطاز کل کے بھی اپلٹ ٹیبیونل میں اپیل کراجی سے پی ٹی راہنما فردوس عمیم نکوی اور آسات امیدوار مصر جنیجو کے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل پی ٹی اے امیدوار شریف شاہین اور علی محمد خان نے بھی اپیلیں دائر کر دی پی ٹی اے ایک گاؤسات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ جانی کا اعلان راہنما پی ٹی اے بابر آوان کہتے ہیں آئین کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا ہر حال میں تحریک انصاف الیکشن ضرور لڑے گی این اے 165 کی ہلکہ بندی کے خلاف ترخواست پر سمات جس اسمنز اور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے آخری حکم یہی ہے انتخابی شیڈیول سے پہلے کے حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا سپریم کورٹ نے سمات الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی فیض آباد دھرنا کمیشن نے شہباز شریف کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق کمیشن نے شہباز شریف کو تین جنوری کو بیان کلم بند کرانے کے لیے طلب کیا شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے کمیشن میں طلب کیا گیا مسلم لیگ نون کی ٹیکٹوں سے متعلق آہم بیٹھک مختلف سیاسی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی مشافرات نون لیگ نے انتخابی وہم کے لیے جل سے جلوسوں اور ورکرز کنونشن شروع کر دی نون لیگ کا لاہور کے حلقہ این اے ایک سو اٹھار اپ میں آج ورکرز کنونشن ہوگا راہنمہ مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کار کنان سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون اب ہر جگہ نظر آئے کی سادر مسلم لیگ نون شہباز فریف کے ایکسپریس نیوز سے گفت کو کہا ملک بھر میں جلسے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے عوام ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں ہم بھی عوام کے پاس جا رہے ہیں نواز فریف مریم نواز حمزہ شہباز بھی ہر جگہ جلسے کریں گے عوام ایک نیا جوش جزوہ اور فلولہ دکھائی دے گا قومی اسیملی کے لیے چھہ ہزار چار سو انچاس امیدوار مدے مقابل الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کا ڈیٹا جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسیملی کے ساتھ ہزار چار سو تہتر امیدواروں نے ایک کاغذات جمع کرائے ریٹرننگ افسران نے ایک ہزار چوبیس امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے الیکشن کمیشن کا الیکٹرانک میڈیا پر زابط اخلاق کی خلاف ورسی کا نوٹس الیکشن کمیشن نے زابط اخلاق کی خلاف ورسی پر جیرمین پیمرہ کو خط لکھ دیا خط میں لکھا ٹی وی چینلز کی جانب سے پولنگ سرفے الیکشن قوائد و زوابط کی خلاف ورسی ہے پولنگ سرفے اس پوٹرز کی آسات رائے پر اثر انداز اور انتخابی عمل کو متاثر کرتے ہیں سال کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار دو سو دس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس تیرے سٹھ اور چون سٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس چون سٹھ ہزار چون سٹھ ہزار چون سو اکسٹھ پوائنٹس پر بند ہوا آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے بورڈ اجلاس گیارہ جنوری کو طلب آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس کا نیا شیڈیول جاری پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی اگلے قسط کی منظوری دی جائے گی تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کیپیکس کمیٹی کا اجلاس بودھ کو طلب اجلاس کی صدارت نگراہ وزریاست منوارالہ کاکڑ کریں گے سرائق مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کریں گے بزارت خزانہ اور ایف بی آر کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی اہتجاد سب کا حق مگر قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے نگران وزریاست منوارالہ کاکڑ کالاہان میں تقریب سے خطاب کہا کرس لینا کوئی بری بات نہیں مگر اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے امید ہے آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی وزریاستم کی بزنس فسیلیٹیشن سینٹر میں تاجروں سے ملاقات تنوارالہ کاکڑنے کہا کہ معاشی بحالی میں تاجر برادری کا کردار انتہائی اہم ہے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعبون کریں گے غیر جمہوری قوتوں نے ہمیشہ جمہوریت کو پٹری سے اتارا بعض سیاسی جماعتوں کا بھی اہم کردار رہا سردار اختر منگل کی کوئٹا میں پریس کانفرنس کہا بین پی کو جمہوریت کی بات کرنے کی سزا دی جا رہی ہے عوام کو اپنے منپسند امیدوار منتخب کرنے کا حق دیا جائے مولانا فصل رحمان پر تین بار خودکش حملے ہو چکے ادارے تمام صورتحال کے باوجود الیکشن کرانے پر بسیت ہیں رانوما جیہوائے مولانا عبدالغفور حیدری کا سینٹ میں سارے خیال کہا الیکشن کمیشن کو بتایا انتخابات کے لیے امسروری ہے ریاست کی سمیداری ہے ہمیں تحفظ فراہم کرے نئی امیدوں امنگوں اور کامیابیوں کی نویت لیے نیا سال کا آخاز دعا ہے دوہزار چوبیس کا یہ سورج پاکستان اور قوم کے لیے خوشیوں کا پہ قام لائے فلسطینیوں سے زارے ایک جہتی کے لیے نئے سال کا سادگی سے استقبال کسی بھی شہر میں روایتی جشن اور تقاری مناکت نہ ہوئیں رات پارہ بجے سی ویو کراچی پر منچلوں کی بڑی تعداد اور فیملیز پہنچیں لہور میں لیبرٹی چوک پر شہریوں کی بڑی تعداد نے نئے سال کا استقبال کیا اسلامباد اور عابلپنڈی کے شہری بھی سڑکوں پر نکلے شہریوں نے فلسطینی پرچم لہرہ کر ازارے ایک جہتی کیا دوسری جانے مختلف شہروں میں آتش بازی اور ہوای فائرنگ کراچی میں ہوای فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیر تیس سے زائد افراد زخمی پاکستان سے غازہ کے لیے بیسٹن امدادی سامان کی تیسری کھیپ روانہ امدادی سامان میں تیبی سامان خوشک فراغ اور بچوں کے لیے تحائف شامل نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی اور فلسطینی سفیر احمد ربی نے نور خان اربیس سے سامان روانہ کیا افغانستان دنیا بھر میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے افغانستان کا یہ رویہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزائی کی نیوز کانفرنس کہا گزشتہ سال پانچ ہزار دہشت گردوں کو گرفتار کیا سیکیورٹی فوسز نے پانچ سو چھیا سٹھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا نگرہ وزیر ایلہ پنجاب موسیٰ نقوی نے سوپے کے چھاتیس پولی سٹیشنز کا ورچول افتتاق کرتیا لاہور کے تھانہ گلشن اقبال کی امارت کا بھی بات ثابتہ افتتاق کر دیا گیا نئے سال کے پہلے نو روز تک ڈرائفنگ لائسنس کی فیز پہ اضافے کا اطلاع بھی روک دیا موسیٰ نقوی کہتے ہیں نو شہنفری تک شہری پرانی فیز ادا کر کے لائسنس بنوا سکتے ہیں انگلیش پرمیئر لیگ میں سانسنی خیز تاکرے فولہیم نے فیفریٹ آرسنل کو شکست کا مزہ چکا دیا توٹنم نے بورن ماؤت کو تین ایک سے ہرا دیا ایٹیلین فٹبال لیگ میں یونٹس نے روما کو ایک گول سے شکست دی دی پاکستانی خواتین کسی میدان میں پیچھے نہیں ایشین شوٹنگ کی سالانہ رانکنگ جاری پاکستانی خاتون شوٹر کشمالہ تلت کی پانچویں پوزیشن ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں کہا محنت سے کامیابی مقدر بنتی ہے معروف سرائی کی گلوکار ظہور احمد لاہار بھی ایکسپریسوں کے مہمان بنے ہم ظہور احمد دوہار صاحب کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہیں اور ایک آپ کو یہ بھی بات بتائیں کہ ان کے ایک گانے کو کوئی ہنڈرڈ ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں کیسا چل رہے ہیں سفر محسیقی کا یہ بہت اچھا چل رہے ہیں دوہزار تئیس کیسا رہا آپ کے لیے دوہزار تئیس جو ساتھ اللہ تعالیٰ دے شکر رضا کرنے ہے بنا اچھا رہے ہیں تکریباً انیس سو پنیتر شہتر تو شروع گیتا ہے اچھا یہ جو شورت دا سفر ہے ایک دو دو تانو کہ ہم تالا دا دنیا تے نہ ہو گیا تکریباً دوہزار بھی تو